جنگ کے دس سکولوں نے انٹرنیشنل سکول ایوارڈ میں نمائی پوزیشن حاصل کر کے اہلیانی جنگ کا سر فقر سے بلاند کر دیا اسی سسنہ میں بریٹش کونسل اور قائدی آزم اکیڈمی برائی ایڈوکیشن ڈیویلپمنٹ کے زیر تمام تقریب میں پوزیشن ہولڈرز سکولوں کے سربراہان اور اسازہ میں تعریفی اسنادی تقسیم کی گئی جنگ سے محمد ریاض شاہد کی ریپورٹ قائدی آزم اکیڈمی برائی ایڈوکیشن ڈیویلپمنٹ جنگ کے زیر تمام بریٹش کونسل اور کوئی ایڈی پنجاب کے اشتراک سے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں انٹرنیشنل سکول ایوارڈ جیتنے والے جنگ کے دس سکولوں کے ہیڈز اور ساتزہ قرام میں اعزازی سٹیفٹک تقسیم کیے گئے تقریب کے احتمام بریٹشک قائد ہیڈ حافظ محمد فاروق ایڈوکیشن افیسر خالد عباس ردیانہ ایڈوکیشن افیسر اکیلہ اسلم نے کیا جبکہ سی ایو ایڈوکیشن جنگ ملک محمد نواز ریاض قدیر بھٹی ڈی ای ایو سیکنڈری ڈی ای ایو الیمنٹری عطاو رحمان خان باقے نکوی کیو اے ایڈی لاہور اور ڈی ای ایو خواتین آبدہ مقبول نے آئی ایس ایوارڈ جیتنے والے سکولوں کے اساسا قرام میں تعریفی سٹیفٹک تقسیم کیے اس موقع پر مہمانان گرامی اور انتظامیہ نے جنگ کو بہترین پوزیشن حاصل کرنے پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے پوزیشن لینے والے سکولوں کو مبارک بات پیش کی ان کو مبارک بات دیتے ہیں جو دس سکول جنہوں نے یہ وین کیا ہے انشاءاللہ یہ اپنی محنت پر فخر ہے انکو اور مجھے بھی فخر ہے کہ انہوں نے اس طرح کا انعام حاصل کیا ہے اور ایندہ بھی جتنے ہی کمپیٹیشن ہوں گے میرا زلہ انشاءاللہ ان میں حصہ لیتا رہے گا اور وین کرتا رہے گا انٹرنیشنل سکول اوارڈ جیتنے والے گورنمنٹ گلز ہائی سکول جنگ صدر کی پرنسپل نے اس کامیابی کو سٹاف اور طالبات کی محنت کا سمر قرار دیا تو میں تہ دل سے ممنون ہوں اپنی تمام ٹیچرز کی اور ان کوارڈینیٹرز کی انہوں نے بہت سٹرگل کی اور آج ہم انٹرنیشنل سکول اوارڈ 2021-2022 جیتنے کے قابل ہوں ہیں انٹرنیشنل سکول اوارڈ میں طلبہ طلبات کو پوری دنیا کے طالبینوں سے تعلیمی مستقاقتی سرگرمیاں شیئر کرنے کا موقع بھی ملا جو کہ احسن اقدام ہے کیمرامین اسامہ محمود علیہ السنگ کے ساتھ محمد ریاض شاہ نیوز جھنگ چمون شہر میں ویس زوانان کی زانی